موسیقی خودی کی جلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسمان و عرش و کرسی خودی کے زد میں ہے ساری خدائی قاضی حمید الدین ناغوری یارمی صدی عیسوی کے مشہور بزرگ ہیں آپ کا اصل نام محمد تھا مگر اس نام سے شہرت نہیں ملی نسبی اعتبار سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی نسل میں ہیں آپ کا خاندان بخارہ میں حکومت کرتا تھا اور والد محترم عطا اللہ بادشاہ تھے باوجود اس کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی شہانہ ماحول میں پرورش ہوئی مگر مزاج فقیرانہ تھا والد محترم نے حکومت کے کاموں سے کنارہ کش ہو کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا تھا کچھ دن بہوسن خوبی آپ حکومت کے کام کاج دیکھتے رہے اور پھر تخت و تاج کو چھوڑ کر سلوک کے راستے پر چل پڑے آپ اپنی شریک حیات بی بی ماہرو کے انتقال کے بعد زندگی اور موت کے فلسفے پر غور کرنے لگے تنہائی میں وقت گزارنے لگے قاضی صاحب نے کئی علاقوں کا سفر کیا آپ جب بغداد پہنچے آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوئی جنہوں نے ریاضت وہ مجاہدے کے بعد آپ کو اپنا مرید و خلیفہ بنا لیا آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کی سہر کی اور حج بیداللہ کے لیے گئے حج کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کی اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے روایتوں کے مطابق بارگاہ رسالت سے اشارہ پا کر راجستان کے ناغور علاقے میں آئے اور یہاں سلطان شمس الدین التمش کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے اس اہدے پر تقریباً تیس سال تک رہے یہاں آپ کے ذریعہ تصوف کی اشاعت ہوئی بعد میں آپ ناغور کو چھوڑ کر دلی چلے آئے اور مستقل طور پر یہیں قیام رہا قاضی صاحب خاجہ قدبدین بختیار کاکی کے استاد تھے آپ کا مزار آج بھی ان کے اہادہ مزار میں ہے قاضی حمید الدین ناغوری سما کے دلدادہ تھے آپ کے ذریعے دلی میں سما کو رواج ملا اکثر آپ کی محفل سما میں خاجہ بختیار کاکی بھی شریک ہوا کرتے تھے قاضی حمید الدین ناغوری صاحب دل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم بھی تھے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے بہتر رسال تصمیف فرمائے یہ کتابیں تصوف و سلوک اور علم حدیث کے موضوع پر ہیں ایک کتاب میں آپ لکھتے ہیں جس شخص کا خدا کے ساتھ معاملہ نہیں اس کی بات کسی کے دل میں اثر نہیں کرتی آپ نے فرمایا تو جان لے کہ نماز میں تکبیر مقام حیبت ہے قیام مقام قربت ہے قرط مقام مقالمت ہے رکوب مقام خوف ہے سجود مقام مشاہدہ ہے اور قعود مقام الفت ہے قاضی حمید الدین ناغوری فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھلا دینا خدا کی یاد میں ڈوبنا ہے وہ دل کبھی نہیں مرتا جس میں اللہ کی یاد ہو موت اس دل کی ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو قاضی صاحب کا قول ہے درویش کی بہتر حالت یہ ہے کہ اس پر اللہ کی محبت غالب رہے اور وہ محبوب حقیقی کی تجلی میں ڈوبا رہے قاضی صاحب نے لمبی عمر پائی اور دلی میں ہی انتقال فرمایا آپ کا مزار مبارک آج بھی زیارتگاہی عالم ہے انسان ہی نہیں فرشتے بھی اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں کیونکہ جس دل میں خالق و مالک کی یاد ہو وہ عرش سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے خانہ دل میں کسی دن آپ کا آنا ہوا یہ ہوئی عظمت کے بام عرش تہفانہ ہوا